تو اگر تھوڑ انفینیٹی وار میں تھینوس کو مار دیتا تو آگے کیا ہوتا آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو لائک ٹھوکو شروع کرتے ہیں اگر تھوڑ تھینوس کو مار دیتا تو بھائی صاحب ٹی وی اے والوں نے بھوسانہ تھا کیونکہ انفینیٹی وار اور انڈ گیم کا ایونٹ ہی ہو ریمینز کا پلان کیا ہوا تھا جو کہ کینگ کا ہی ایک ویڈینٹ ہے اور یہ سب اس لیے پلان کیا تھا تانکہ لوکی سیزن وان اور سیزن ٹو والا ایونٹ ہو تھینوس انفینیٹی وار میں بچ جائے گا اور انڈ گیم میں تھوڑ اس کو ٹپکا دے گا پھر ایونجز ٹائم ٹریول کریں گے اور دوہدار بارہ والا لوکی ٹسریکٹ کا استعمال کر کے خود کو ٹیلیپورٹ کر لے گا یہ سب ہی ہو ریمینز کا پلان کیا ہوا تھا تانکہ لوکی کو ٹی وی اے میں لائے جائے لوکی سیزن وان نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ سب ایونٹس ہونے ہی تھے تو اگر تھوڑ انفینیٹی وار میں تھینوس کو مار دیتا تو ایک برانچ ٹائم لائن بن جانی تھی جس کی وجہ سے ٹی وی اے نے الرٹ ہو جانا تھا اور اس ٹائم لائن میں آ کر اس ریالیٹی کو مٹا دینا تھا اب کیونکہ ٹی وی اے ہی ہو ریمینز کے کنٹرول میں ہے تو وہ اس بات کا خاص کیا رکھتا ہے کہ سیکنر ٹائم لائن پر تمام ایونٹس اسی طرح سے ہو جس طرح وہ چاہتا ہے لوکی سیزن وان کے فنالے میں ہی ہو ریمینز بتاتا ہے کہ وہ ہی ہے جس نے وہ سب کچھ پلان کیا ہے جو اب تک ہو رہا ہے ایک بار پھر بتاتا چلوں جیسے ہی ہو ریمینز نے کہا تھا تو اگر تھوڑ انفینٹی وار میں تھانوس کا سر اڑا بھی دیتا تو ہی ہو ریمینز کے پلان کے مطابق ٹی وی نے آ کر اس ٹائم لائن کو مٹا دینا تھا اسی طرح کی مزید ڈیٹیلز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں شکریہ